یوپی سرکار نے ایک کڑا اور اہم فیصلہ لیا ہے سکشک کو برخواست کر کے تو سکشک شیو کمار کو برخواست کیا گیا تو سکشک شیو کمار کو برخواست کیا گیا ہے یوپی سرکار نے ایک کڑا اور اہم فیصلہ لیا جس طرح سے تمام باتیں جو نکل کر سامنے آئی تھی اس کے پار ایک بڑا فیصلہ یوپی سرکار کی طرف سے ایک اچھی شیوہ سکشک شیو کمار کو کیا گیا برخواست فیصلہ آیا اس پر اسے برخواست کیا گیا ہے سسپین کر دیا گیا ہے اور یوپی سرکار کی طرف سے ایک کڑا اور اہم فیصلہ مانا جا رہا ہے کیونکہ یوپی میں آیا ابھی جو محول ہے جو حالات بنے ہوئے ہیں خاص کر سکشا بیوست تھا کہیں سکول میں بچوں کو پڑھنے کے لیے ان کے سر پر چھت نہیں ہے تو کہیں بینچ اپلد نہیں ہے اور کہیں تو سکشک اپلد ہی نہیں ہے اور جہاں سکشک ہیں وہ بھی سکول سے ندارت رہتے ہیں اپنے بچوں کو سرکاری سکول میں پڑھا ہے ہائی کورٹ کی طرف سے یہ فیصلہ بھی آیا ہے اور جس طرح سے یوپی سرکار نے شہی کمار کے اوپر یہ ایکشن لیا ہے یوپی سرکار کی ایک اچھی شروعات ایک اچھی پہل ایک اچھا قدم شہی کمار کو کیا گیا برخاص یوپی سرکار نے لیا یہ کڑا فیصلہ اور ہائی کورٹ کی طرف سے ایک بڑا فیصلہ آیا ہے کہ اپنے بچوں کو سرکاری سکول میں ہی پڑھا ہے جو گورنمنٹ ایمپلوئیز ہیں خاص کار وہ جو ہیں اپنے بچوں کو سرکاری سکول میں ہی پڑھا ہے تو ابھی جو پرائیوٹ سکولوں کی ہوڑ لگی تھی جو ڈونیشن چارج لیتے تھے وہاں ایڈمیشنز کے ٹائم پہ کیونکہ یہ بھی بات تھی لوگوں کے ذہن میں یہ بیٹھا تھا کہ سرکاری سکول میں پڑھائی اچھی نہیں ہوتی ظاہر سے بات ایک مامرہ سامنے بھی نکل کے آیا ہے کہ سکشک ہی وہاں نادارت رہتے تھے تو بچوں کی پڑھائی کیسے ہوگی لیکن ایسے میں ہائی کورٹ کے طرف سے بھی ایک فیصلہ آیا ہے کہ سب ہی اپنے بچوں کو سرکاری سکول میں پڑھائیں گے خاص کر گورنمنٹ ایمپلوئیز چلے اس خبر پہ زیادہ جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے سامنہتہ رجیش ورما جوڑ چکے ہیں سلطانپور سے رجیش کیا اپ ڈیٹ مل رہی ہے ابھی آپ کو اس خبر پہ فیلحال تو سکشک کو برخاص کر دیا ہے یوپی سرکار نے ایک بڑا اور اہم فیصلہ یہ یہاں پہ پرامری جونیر اسکول میں جو ہے یہاں پہ عدھیا پر سے یہ پانڈے پوری اسکول ہے جو ہے جو لمہا بیران سبا میں لگتا ہے اس کے بعد جو ہے یہ ہائی کورٹ میں یہ ایک آج کا دائر کیا تھے کہ اسکول میں جو ہے ٹی شرٹ جو ہوتے ہیں وہ چھٹی جاتا لیتے ہیں اور جو ہے لیڑکوں کو ٹھیک سے پڑھاتے نہیں ہیں اسکول میں پڑھانے کے لیے آج ایسٹ کیا ہے ہائی کورٹ نے یہ آرڈ کیا ہوا ہے بریجیش ایک بڑا سوال ہائی کورٹ نے جو آرڈ دیا ہے کہ سب ہی اپنے بچوں کو سرکار اسکول لے پڑھا ہے وہیں سرکار اسکول سے اتنی بڑی جو ہے بات نکل کے سامنے آتی ہے کہ سرکار اسکول میں تو سکھشک ہی نہیں ہوتا ہے ایسے میں لوگ کہاں تیار ہوں گے اپنے بچوں کو سرکار اسکول میں بھیجنے کے لیے کیا اس کے لیے سرکار کو کوئی کڑا قدم سکھشک کے اوپر نہیں اپنانا چاہیے نہیں یہ تو غلط بات ہے کہ اگر کوئی بچوں کو پڑھانے کے اس لیے وہ کیا کہ ملک پرامری جتنے بھی جانے ہو جنگے جتنے بھی جانے وہاں پہ ملک پڑھانے کے نام پہ جیرو رہتا ہے وہاں پہ ملک پڑھائی جو بہت کم ہی ہوتی ہے اس چیز کو دیکھتے ہوئے جو ہے کہ جو اچھے تھے یہاں پہ سرکاری ملک چرمچاری ہیں وہ اپنے بچوں کو جو ہے اچھے کے اسکول میں بیٹھتے تھے چلے بہت شکریہ آپ کا بریٹیش تمام جانکاری کے لیے تو ہائی کورٹ کی طرف سے ایک بڑا فیصلہ کی سب بھی جو گورنمنٹ ایپلائیز ہیں یا سٹیٹ گورنمنٹ کے ہو یا سینٹر گورنمنٹ کے ہو اپنے بچوں کو سرکاری سکول میں ہی پڑھائیں گے تو اب سرکاری سکول کی جو خواہ خلپ ہے وہ ضرور بدلے گی اور سکشک جو سکول سے ندارت رہتے تھے یوپی سرکار کے اس فیصلے کے بعد کہیں نہ کہیں باقی سکشکوں کے اندر بھی یہ خوف ضرور ہوگا کہ انہیں بھی برخواست کر دیا جائے گا اگر پڑھائی میں ذرہ بھی کتا ہی بڑھتی انہوں نے